وَلَقَدْ يَسَّمُنَ الْقُرْآنَ لِلْدِكْرِ فَهَلْ مِن مُنْدَكِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ناظرین ہم سورة بقرہ کی آیات کی تفسیر دیکھ رہے ہیں ہم ان آیات کو دیکھ رہے تھے جن میں اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو یہود کو مخاطب کیا ہے اور انہیں سمجھایا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو یہ قرآن نازل ہوا ہے اور جو نبی بھیجے گئے ہیں ان پر ایمان لانا تو سب سے پہلے تمہاری ذمہ داری تھی کیونکہ تم جانکار ہو تم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نماز آئے تو اللہ رب العالمین نے انہیں مخاطب کیا اور ان پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تھی وہ یاد دلائیں اور کہا کہ تمہیں سب سے پہلے اس پر ایمان لانا چاہئے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کہتا ہے کہ تم حق کو باطل کے ساتھ مت ملاو یعنی حق کو باطل کی آمیزش کے ساتھ مت پیش کرو وہ حق بات پیش کرتے تھے لیکن ملاور کے ساتھ حق میں باطل کی ملاور کرتے تھے یہ یہود کی بڑی بری عادت تھی کہ حق میں باطل کی ملاور کرتے تھے وَتَقْتُمُ الْحَقُ اور تم حق کو چھپاتے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تمہیں پتا ہے کہ سچائی کیا ہے یہ سب سے ختمناک گمراہی ہوتی ہے کہ آدمی کے پاس علم ہے اس کے باوجود بھی وہ گمراہی کے راستے کو چنتا ہے ایک آدمی جس کے پاس علم نہیں ہے وہ گمراہ ہے تو اس کا معاملہ تو الگ ہے وہ بھی غلطی پر ہے لیکن چلو اس کے اندر ایک مائنس پوائنٹ یہ ہے کہ اسے پتا نہیں تھا لیکن یہ شخص جس کو علم ہے جس کو حقائق کا پتا ہے اس کے باوجود بھی اس کو چھپاتا ہے اور باطل کا نقاب چڑھاتا ہے سچائی پر تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جانتے بوشتے یہ کام مت کرو یہ یہودیوں کی اور بن اسرائیل کی وہ حرکتیں جسے اللہ رب العالمین نے اور بھی کئی جگہ ذکر کیا مثلا سورہ بقرہ آیت نمبر سیون نائن میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابِ بِعَيْدِهِمْ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں جو خود اللہ کے نام پہ باتیں بناتے ہیں اپنے ہاتھ سے ثُمَ يَقُلُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی سے ان کی پول کھولا ہے اللہ رب العالمین جو عالم الغعب ہے غعب کی باتیں پتا ہے یہ بند کمروں میں کتابیں لکھتے ہیں اللہ کی طرف سے اللہ ان کی پول کھولا ہے وہ کہتا ہے کہ تباہی ہے ان لوگوں پر جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں ثُمَ يَقُلُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور پھر کہتے ہیں اللہ کی طرف سے مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تاکہ وہ تھوڑا سا پیسہ حاصل کر سکیں یعنی چند قوڑیوں کی خاطر یہ خود ساختہ باتوں کو اپنی طرف سے بنائیوی باتوں کو اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں تباہی اور بربادی ہے ان باتوں پر جنہیں ان کے ہاتھوں نے خود اپنی طرف سے لکھا ہے اور تباہی اور بربادی ہے اس دولت پر جسے یہ کمار ہیں تو یہ جو جھوٹ گڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر بھی تباہی بھیج رہا ہے اور یہ اس کے ذریعے جو کمار ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے لئے بھی تباہی تو یہود کا یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ وہ پیسوں کی خاطر سچائی کو چھپاتے تھے اور اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں یہ ہر شخص کا معاملہ ہو سکتا ہے جو مال سے حد درجہ محبت کرے مال کی محبت میں اتنا غرق ہو جائے کہ سچ اور چھوٹ کی تمیز کھو دے جانتے بوستے ہوئی بھی حق اور باطل میں کوئی فرق نہ کرے بلکہ خودساقتہ باتوں کو حق اور سچ بتا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے یہ بری عادت جس کے اندر بھی آ جائے اس سے امت کو انسانیت کو خیر نہیں ہو سکتا ہر شخص کو اس عادت سے استراب کنا چاہیے یہود کے اندر یہ عادت تھی اس لئے دیکھیں وہ کس قدر گمراہی کے شکار ہوئے کتنے زلیل ہوئے اور آج بھی اگر کوئی شخص کھائے وہ اپنے آپ کو مسلمانی کہتا ہو اگر اس لالس میں آیا کہ پیسہ کمانے کے لیے سچ کو جھوٹ جھوٹ کو سچ کرنا شروع کر دیں اپنے ہاتھوں سے کوئی بات لکھے اور کہہ دے کہ اللہ کی بات ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ کی بات ہے تو اس کا بھی یہی معاملہ ہے اللہ کے فلوکرم سے قرآن ایک ایسا موجزہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی طرف سے آیت بنا کہ اس میں آیت نہیں کر سکتا بے شمال لوگوں کے سینے میں قرآن عزول تا آخر محفوظ ہے اس میں گڑھ بڑی کرنا تو ممکن نہیں ہے اور نہ اس کے لئے کوئی کوشش ہی کر سکتا ہے کسی کی کوشش کامیاب ہو سکتی ہے لیکن حدیث کے معاملے میں کچھ بدنصیب لوگوں نے اس طرح کی کوشش کی ہے کہ اپنی طرف سے کچھ باتیں بنا کے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے تو حدیث گرنے والے جو لوگ گزرے ہیں ان میں سے ایک قسم ان کی تھی جو اسی کی خاطر یعنی پیسوں کی خاطر دنیا کی خاطر حدیثیں گرتے تھے محادثین نے حدیث گرنے کے جو اسباب گناہے ہیں ان کو ہم دو قسموں میں بار سکتے ہیں ایک دین سے جڑے ہوئی اسباب اور ایک دنیا سے جڑے ہوئی اسباب دین سے جڑے ہوئی اسباب تین ہیں ایک افساد الدین دین کو برباد کرنا یہ دشمنانی اسلام تھے جو منافق تھے اسلام کے لئے بادہ اور کے حدیثیں گرتے تھے اور دوسرا الترغیب والترہیب یعنی کچھ دیندار تھے جو لوگوں کو دین سے قریب کرنے کے لئے حدیثیں گرتے تھے اور تیسرا التعصب المذہبی جو مسلکی تعصب میں لوگوں نے حدیثیں گڑی ان تینوں اسباب کا تعلق دین سے ہے لیکن حدیث گڑنے والوں کی ایک دوسری قسم ایسی ہے جنہوں نے دنیا کی خاطر پیسوں کی خاطر حدیثیں گڑا اس میں بھی تین طرح کے لوگ تھے ایک وہ لوگ تھے جو اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لئے اپنی چیزیں بیچنے کے لئے حدیثیں گڑتے تھے جیسے وہ حدیث ہے البازنجان الشفاء انکل دا کی بیگن جو ہے ہر بیماری کے لئے شفاء ہے والا دا افی اس میں کوئی بیماری نہیں ہے اب کسی صاحب کا بیگن کا کاروبار تھا تو انہوں نے یہ حدیث گڑ لیا تو یہ ایک قسم تھی دنیا کی خاطر انہوں نے حدیثیں گڑی ایسے ہی ایک دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے مقام اور مرتبے کو حاصل کرنے کے لئے یا اس میں وزن پیدا کرنے کے لئے حدیثیں گڑی جیسا محدثین نے ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ جو بادشاہوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے تو بادشاہوں کو خوش کرنے کے لئے ان کے من کی باتوں کو حدیثیں بنا کے پیش کرتے تھے کہتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جبکہ وہ خود بناتے تھے ایسے ایک تیسری قسم اس میں ان لوگوں کی ہے جو شہرت کے لئے الاغراب بقصد الاشتہار یعنی شہرت پبلشٹی کے لئے وہ عجیب وغیری واقعات گڑتے تھے اور تقریر کرتے تھے تاکہ لوگوں کو لگے کی کتنا بڑا عالم ہیں کیا کیا جانتا ہے تو ایسے بھی بدنصیب گزرے ہیں تو یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں جنہوں نے دولت کے لئے پیسے کے لئے دنیا پرستی میں آکے حدیثیں گڑی ہیں تو یہ اصل میں یہودی والا معاملہ ہے جو اللہ تعالی نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ رب العالمین نے ان سے کہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ تم ایسا نہ کرو کہ تمہارے پاس حق ہے تم کو پتا ہے تم اس کو چھپاتے ہو جانتے بستے بھی اس کو تم مت چھپاؤ آگے اللہ فرماتا وَعَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَاتُوا الزَّكَاةَ وَرَكَعُوا مَا الْرَّاكِئِئِنَ کہ نماز قائم کرو زکاة دو اور جو رکو کرنے والے ہیں نماز پڑھنے والے ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو حکم دیا وہ سب کے لئے ہے مسلمانوں کے لئے بھی ہے اور جو یہود و نصارت تھے ان سے بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اسلام قبول کرو ایمان لاؤ نماز پڑھو زکاة کا نظام قائم کرو گے تو سب کی معاشی حالت ٹھیک ہوگی ورکہوں مار رہے کی یہ رکو کرنے والے ہیں نماز پڑھنے والے ہیں یہ صحابہ ہیں یہ مسلمان ہیں ان کے ساتھ تم بھی آکے نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نماز کا زکاة کا حکم دیا ہے اصل میں ایمان کے بعد ایمان کے بعد اگر آدمی کو صحیح راہ پہ رہنا ہے اور استقامت کا ثبوت دینا ہے تو اس کو نماز اور زکاة میں بہت مضبوط ہونا چاہیے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم چیز یہی دو ہے نماز قائم کرنا زکاة دینا اس لئے آپ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر بہت ساری جگہوں پر نماز کو اور زکاة کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے نماز ایک روحانی غزہ ہے اور زکاة ایک جسمانی غزہ ہے اللہ رب العالمین پر ایمان کے بعد عبادت کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ نماز ہے اور یہ فرض ہے اور نماز کا سٹ اپ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ سراپا خیر ہے ہر طرح سے خیر ہے اب ایک الگ موضوع ہو جائے گا اگر ہم نماز کے فوائد پر بات کریں تو خلاصہ یہ کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز اسے بہت ساری برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے نماز اس کے اندر تقویٰ پیدا کرتی ہے نماز اسے نیک بناتی ہے اللہ کی طرف لے جاتی ہے ایک نمازی کو تو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کیا بنو اسرائیل کو کہ نمازی بنو وعاتو زکاة اور زکاة ادا کرو زکاة ادا کرنے کا فائدہ یہ ہے زکاة کا نظام قائم کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ پیسوں کی خاطر اگر کوئی شخص ایمان سے بھاگ رہا ہے تو اس کا انتظام ہوگا اگر مسلمانوں کے پاس نماز ہے اور زکاة کا نظام ہے تو کسی کو اسلام قبول کرتے ہوئے اس بات کا خوف نہیں رہے گا کہ میرا کیا ہوگا بیت المال ہے زکاة کا ایک نظام ہے اور مسلمان ایسے لوگوں کا خیال کریں گے اور حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی پیسوں کی خاطر بہت سارے متقی اور پرہزگار لوگ بھی فسل جاتے ہیں وہ استقامت کھو بیٹھتے ہیں بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے تھے ایسے فقر فاقہ سے بھی پناہ طلب کرتے تھے یہ کوئی اچھی چیز نہیں یہ فقر و فاقہ یہ بات اچھی طرح ذہن رکھیں اسلام نے جو یہ تعلیمات دی ہیں کہ فقر و فاقہ پر صبر کرنے کی یہ تعلیمات اس لئے نہیں ہیں کہ آدمی تکلف اختیار کرتے ہوئے خود کو فقیر بنا کے رکھے خود کو گریب بنا کے رکھے فاقے پر فاقے کرتا جائے اسلام میں یہ مطلوب نہیں ہے بلکہ اس سلسلے کی جو آیات اور حادیث ہیں وہ اس پسے منظر میں ہیں کہ اگر ایسی نوبت آ جائے کہ فاقہ کرنا پڑے بھوکہ رہنا پڑے تو اس طرح سے ڈٹے رہنا چاہیے اس لئے یہ آیات اور حادیث نہیں ہیں کہ ہم مسلمانوں کو غریبی کے کوئے میں ڈھکیل دیں اور یہ کہیں کہ نہیں ہمیں تمہیں ہمیشہ غریبی میں رہنا چاہیے جیسے آج کل بہت سارے لوگ خاص ہو سے علماء اکرام کے ساتھ عیم مساجد کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں اور ان کو ہمیشہ یہی سکھاتے رہتے ہیں کہ دیکھو گریب بن کے رہنا چاہیے کم پیسے میں گزارہ کرنا چاہیے ہمارے اسلاف ایسے تھے اور یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ اسلاف کی طرف یہ جو جھوٹی کہانیاں منصوب کرتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ کہتا ہے نا کہ ہمارے اسلاف پیسوں سے بہت دور رہتے تھے ایسا نہیں ہے ہمارے اسلاف کا ایسا معاملہ نہیں تھا کہ وہ بتکلف غربت کی طرف جا رہے ہوں بلکل نہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری دور زندگی کا اس میں مسلمانوں کی حالت کچھ بہتر ہوئی اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا اور عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا تو ان کے دور میں تقریباً سات آٹھ سال یا سمجھ لیجئے کہ آٹھ نو سال کے بعد مسلمانوں کے اندر بہت خوشحال ہی آگئی حتیٰ کہ صحیح بخاری کی روایت کہ صحابہ کہتے ہیں کہ عید رسالت میں ہم ایک ایک خجور کو ترستے تھے آج ہزاروں ہیں ہمارے گھر میں پڑے بھی ہیں تو وہ صحابہ جو بہت پریشان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذنگی میں بعد میں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑے بڑے صحابہ کے لئے پینشن جاری کیا ان کی تنخواہ جاری کیا مہاجرین کے لئے انسار کے لئے اہلِ بدر کے لئے اور بھی دوسرے صحابہ کرام نے عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت نوازہ اہلِ بدر کو ازوازِ مطارات کو تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو فقر و فاقع میں زندگی گزاری وہ تاحیات ان کے ساتھ وہ مسئبت لگی رہی نہیں بعد میں ان کے حالات بہتر ہوئی ہیں بعد میں ان کے حالات اچھے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازہ اور انہوں نے پیسے سے استفادہ بھی کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم کرو زکاة ادا کرو تو مسلمانوں کو اپنے ذہن سے یہ بات نکال دینی چاہیے کہ غریبی اور فقری بہت اچھی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو ابھی پیسہ پھیک دو اور غریبی اور فقری میں جا بلکل نہیں اللہ تعالیٰ نے اقیم السلاح کے بعد دوسرے نمبر پر جس چیز کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے وہ زکاة ہے تاکہ مسلم معاشرہ مسلم سماج معیشت کی تنگی میں مطلع نہ ہو وہ پریشان نہ ہو تو فرمایا نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اور پھر آگے کہا دوبارہ یعنی نماز کی مزید تعقید ہے کہ نماز قائم کرنا وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ نماز قائم کرنا ہے یعنی فرض نماز اسی سے بعض اہل علم نے استلال کیا ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے جو فرائض ہیں ایسا نہیں کہ گھر میں آدمی نماز پڑھ لے لوگوں کے ساتھ آکے نماز پڑھنا واجب ہے اور اس نماز کی اسلام میں بہت زیادہ تعقید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اپنے صحابہ کو بھیجتے تھے کہیں پہ دعوت و تبلیغ کے لیے تو انہیں بھی اسی طرح دعوت دینے کے لیے کہتے تھے یعنی جب کسی کو اسلام کی طرف بلائے جائے صحابہ بخاری کے دیس حدیث عمر 1395 عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم حدیث کے راوی ہے کہتے ہیں کہ انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معازا رضی اللہ عنہ الیمن صلی اللہ علیہ وسلم نے معاز رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا فقال ادعوہم الی شہادت اللہ الیہی اللہ وانی رسول اللہ کہ انہیں اس بات کی طرف بلاؤو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں یعنی ایمان کی دعوت دو توحید کی دعوت دو فَإِنْهُمْ عَتَعُوا لِذَلِكَ جب وہ ایمان لے آئے یعنی کلمہ پڑھ لیں فَعَلِمُهُمْ تو انہیں بتاؤ کیا بتاؤ اَنَّ اللَّهَ قَدِ فُطَرَّدَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ کہ اللہ تعالیٰ نے دن رات میں پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں فَإِنْهُمْ عَتَعُوا لِذَلِكَ جب وہ یہ نماز بھی مان لے تو انہیں بتاؤ اَنَّ اللَّهَ اِفْطَرَّدَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مال میں صدقہ فرض کیا ہے یعنی زکاة فرض کیا ہے تُو خَدُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُ عَلَى فُقْرَائِهِمْ اور مقصد کیا ہے زکاة کا تاکہ ان میں جو مالدار لوگ ہیں اہلِ سروت ہیں پیسے والے ہیں تو ان کے پاس جو اضافی رقم ہے وہ لی جائے اور انہی کے قوم میں انہی لوگوں میں جو فقرہ ہیں ان کو لوٹا دی جائے دیکھیں بلکل وہی طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں بھی ہے دعوت دینے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اختیار کیا اللہ رب العالمین نے قرآن میں جب یہود کو مخاطب کیا بنو اسرائیل کو مخاطب دیا تو سب سے پہلے ایمان کی بات رکھی کہ تمہارے پاس جو ایمان ہے عقیدہ ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے تم بھی مانوے سب سے پہلے تم کو ماننا چاہئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں نماز کی اور زکاة کی بات کر رہا ہے کہ اسلام قبول کرو نماز قائم کرو زکاة دو مسلمانوں کے ساتھ آکے نماز پڑھو بالکل وہی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ ان کو سکھائی ہے کہ جب تم کہیں دعوت و تبلیغ کے لے جاؤ یعنی یمن میں جب تم دعوت کے لے جاؤ تو تم انہیں سب سے پہلے توحید کی طرف بلانا اگر وہ توحید قبول کرتے ہیں تو اس کے بعد انہیں نماز کے بارے میں بتانا اور جب نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں زکاة فرض کیا اور زکاة کا مقصد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں بیان فرماتے اور کہتے ہیں کہ ان کو بتاؤ کہ زکاة اس لیے ہے تاکہ امیروں سے جو دولت ہے وہ لے کر جو اضافی رقم ہے وہ لے کر جو غریب جن کے پاس کچھ نہیں ہے بچارے پریشان ہیں ان کو دیا جائے ان کو لوٹایا جائے یاد رہی ایمان کے ساتھ نماز اور زکاة کا رشتہ بہت مضبوط ہے اگر اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت میں کوئی مسلمان ہے تو اس کو اس بات کی چھوٹ نہیں دی جا سکتی ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے اور زکاة نہ دے یہ لازم اس پر فرض ہے اگر وہ خود سے نماز پڑھنے نہیں آئے گا زکاة نہیں دے گا تو اسلامی حکومت کے جو امال ہیں جو پولیس ہوگی وہ زبردستی ان کو مزید تک لائیں گے نہیں نماز پڑھیں گے تو ان کو پیٹا جائے گا ان کو جیل ہوگی ہے جو بھی سزا ہو سکتی ہے باقاعدہ ان پر سزا نافذ ہوگی بلکہ اگر ضرورت پڑی تو اسلامی حکومت کی پوری طاقت پوری اسلامی فوج حرکت میں لائی جا سکتی ہے ان لوگوں کے خلاف جو نماز نہیں پڑھتے ہیں یا زکاة نہیں دیتے چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث عمر 1300 نیلنار میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ارتداد کا فتنہ شروع ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف بھی جنگ کا اعلان کر دیا جو زکاة دینا بند کر رہے تھے جو کہتے تھے ہم زکاة نہیں دیں گے یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم کافر ہو گئے ہم اسلام کو نہیں مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن بس اتنا کہتے تھے بھئی ہم زکاة نہیں دیں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور پوری اسلامی فوج کو جو فوج کی جو پوری طاقت اس طاقت کو ان کے سامنے کھڑا کر دیا کہ جب تک یہ فتنہ ختم نہیں ہوتا ان سے لڑو ان کو ختم کرو تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس پر اعتراض ہوا انہوں نے کہا صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے کیوں لڑ رہے ہیں یعنی یہ زکاة نہیں دے رہے نا پھر ان پر فوجی قوت استعمال کرنا کیوں جبکہ نبی نے کہا ہے جبکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ کوئی پڑھ رہا ہے اس سے قتال ہو رہا ہے تو ہم اسے رک جائیں گے فقال تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو نماز اور زکاة میں فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا میں اس سے جنگ کروں گا کیونکہ زکاة یہ مال کا حق ہے تو کیا کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جیسے نماز ہے اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو مطلب اس سے جنگ ہوگی ایسے زکاة بھی اسی کے ساتھ ہے اگر کوئی زکاة نہیں دے گا تو اس سے بھی جنگ ہوگی تو آپ اندازہ کریں کہ نماز اور زکاة کی کتنی اہمیت ہے کہ باقعدہ زکاة کے منکرین سے جنگ چھڑی گئی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس معاملے میں نماز اور زکاة میں کوئی فرق نہیں ہے تو ایمان کے بعد نماز اور زکاة کا یہ مقام و مرتبہ ہے مسلم سماج میں اس بات کا تصور ہی نہیں ہے کہ وہاں نماز نہ ہو اور زکاة کا نظام نہ ہو تو اللہ رب العالمین نے یہود کو اسلام کی طرف بلایا تو سب سے پہلے ایمان لانے کا مطالبہ کیا پھر نماز کی بات کی پھر زکاة کی بات کی کیونکہ یہ بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی وقت ختم ہو چکا اسی پر ہم بس کرتے ہیں اور یہ موضوع ابھی جاری ہے یعنی اللہ رب العالمین نے یہود کو جو مخاطب کیا ہے یہود کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ آگے بھی جاری ہے انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے اللہ سے زرادہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث سمجھ دیں اس کی مطابق زندگی زرنے کی توفیق دیں آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی